بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب دوست ٹک 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 ہوں امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹک ہوں گے اللہ پاک رحم و کرم اور فضل کے ساتھ میرے پیارے دوستو آج آپ دوستوں کی دعوں کے ساتھ اور اللہ پاک رحم و کرم اور فضل کے ساتھ میں پہنچا ہوں بکرا منڈی ڈیرہ غازی خان کے اندر یہ میرے فرنٹ کیمرے میں آپ لوگ جنور دیکھ رہے ہیں آج آپ کو بکرہ منڈی ڈیرہ غازی خان کا وزیٹ کروانا ہے میرے پیارے بھئی اپنے فارم کے بھی جانور دکھاتے ہیں تو منڈی کا صرف وزیٹ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ لوگ منڈی کا بھی ریڈ چیک کریں اور ہمارے فارم کا بھی ریڈ چیک کریں آئے تو ویسے میرے پیارے بھئی منڈی لگی ہوئی ہے یوں سمجھ لیں آج بھی بودھ کی طرح نورمل لگی ہوئی ہے جانور مندرے بھی ایک ساتھ آگئے ہیں اور بکرے وغیرہ بھی کیونکہ کل سے بارش آ رہی ہے تو منڈی جو لگتی تھی وہ یہاں سے میرے پیچھے دیکھیں اس سائیڈ پہ یہاں پہ سارا کے سارا پانی ہے تو یہ جو پارکنگ والی جگہ تھی تو بیوپاری حضرات نے ماشاءاللہ سے محنت کی ہے تو جگہ شگہ بنا کے اپنی ادھر سے ماشاءاللہ سے انہوں نے جانور ٹھہرا دی ہیں تو آج ہم لوگ آپ کو مندرے بھی دکھائیں گے اور بکرے وغیرہ بھی دکھائیں گے آج بھی موسم توڑا نورمل ہی جا رہے ہیں رمضان المبارک کا تیسرا روزہ الحمدللہ سے اللہ پاک ہمارے لئے آسانی کرے رمضان المبارک میں ہمیں توفیق دے تو میرے پیارے بھئی بہت ہی اچھی اور پیاری ویڈیو ہونے والی آج کی بھی تو منڈی میں جہاں تک میں نے صبح سے آیا ہوں یہاں پہ منڈی میں مجھے کوئی اتنے کسٹمر وغیرہ نظر نہیں آئے تو آج بیوپاریوں سے ریٹ وغیرہ لیتے ہیں یہ بیوپاری کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دیں گے یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پارکنگ والی جگہ پہ جو منڈی والی جگہ تھی یہ میرے آپ کو فرنٹ کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا بائی کیمرے سے بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ یہ والی جگہ تھی آج تھوڑی یہاں پہ پانی آ گیا ہے تو اللہ پاک رحم کرے اپنا تو ابھی چلتے ہم آپ کو بائی کیمرے سے منڈی کی ویڈیو وزٹ کرواتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بکرے دکھا رہا ہوں آج آپ کو مندرے بھی ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے اور بکرے بھی دکھاتے جائیں گے آج ہفتے والا دن میں پہنچوں بکرہ منڈی ڈیرہ غادی خان کے اندر بھارش آئی ہوئی تھی تو منڈی تو بالکل آج بھی بکھیر گئی ہے پارکنگ والی جگہ پہ بیوپارد نے مال ٹھہرائے ہوئے تو آج ریٹ لیتے ہیں یہ بھائی کیا مانگ رہے ہیں کتنے بکرے ہیں یہ ٹوٹل بھائی کے ساتھ اور یہ کتنے میں دیں گے عمران بھی یہ کتنے بکرے ہیں آپ کے پاس بارہ بکرے ہیں بھائی اچھا بارہ بکرے ہیں اس کے اندر خسی بھی ہیں یا آنڈل ہیں سارے آنڈل ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں پیارا بھائی اس کا ساتھ ساتھ ہزار مانگ رہا ہے مناسے بتائیں آج منڈی بلکل ہی ڈاؤن ہے تو ماہی رمضان بھی ہے تو کسٹمر بھی نہیں ہے بارش بھی ہے تو کتنے میں دیں گے فائنل 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 ہاں جی پینٹالیس پینٹالیس ہزار کے حساب سے عمران بھائی نے بتایا جی الحمدللہ سے اس کے اندر اچھا عمران بھی دوندے کتنے اور کھیرے کتنے ہیں چار پانچ دو دانت ہے باقی پکے کھیرے ہیں قربانی پہ ہو جائیں گے رمضان کی بات اچھا ماشاءاللہ سے جو کہہ رہے ہیں جی دوندے ہو جائیں گے تو آگے چلتے ہیں ہم آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں پہلے آگے ان کے چہرے وغیرہ دکھا دوں گی آپ لوگ چیک کر لیں بلکل یہ خوبصورت اور اٹھ کلاس جانور کریں اس منڈی کے اندر آپ کو ہر کیٹا گری کے جانور ملے گا تو میں نے کہا جی رمضان المبارک کا تیسرا روز ہے آج آپ کو منڈی کا بھی وزر کروا دیتے ہیں ابھی کبھی دھوپ آ جاتی یہ کبھی بدل آ جاتے ہیں موسم بلکل ہی سمجھ سے باہر ہے تو اللہ پاک رحم کرے اپنا تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں میرے پیارے دوستو اور دوستو ماشاءاللہ سے جوڑی یہ کھڑی ہے یہ بھی آپ لوگ چیک کرنا اصل میں لاٹے نہیں بنی ہوئی آج لوگ انہیں ایک ایک دو دو کئی جگہ پہ ٹھہرائے ہوئے چھوٹی سی جگہ ہے منڈی منڈرے بھی ساتھ آگے پہلے منڈرے الگ ہوتے تھے بکرے الگ ہوتے تھے محمد خصی ہے نانا رن کیا مول مانگ دے ہوئے فائنل کتنے میں دو گئے منڈی میں اتنا ریڈ بھی نہیں ہے جتنا آپ مانگ رہے ہو ماہر امدان بھی ہے فائنل 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 کتنے میں دیں گے ایک پینٹی دے دے گا ایک لاکھ پینتیس ہزار پر کی جوڑی کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھی یہ آپ لوگ چیک کر لیں اچھا عمران بھئی نے پینٹالیس پینٹالیس ہزار پر بکروں کا بتایا تھا یہ آپ لوگ چیک کر لیں تو میں آپ کو اپنا آئیڈیا دوں روزے میں کھڑا ہوں جھوٹ نہیں بھولوں کم سے کم نہ کم سے کم یہ نبے سے پچانوے ہزار تک کی جوڑی ہے آگے کے نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور وغیرہ دکھاتے ہیں یہ جتنا مانگیں ان کو مانگنے دو تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی دوندے یا کھیرے ہیں نبے تک ٹھیک ہے بن جائیں گے چلو جی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور دکھاتے ہیں اور میرے پیارے بھئی یہ والی لات بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھائی سے پوچھتا ہیں یہ اس کے اندر آنڈل کتنا کتنی بکران سودر آٹھ بکروں کی لات ہے آنڈل کتنا ہے خسی کتنا ہے تین خسی ہیں پانچ بکر اس کے اندر آنڈو ہیں تو دانتوں میں کتنا ہے پیارے بھئی بکروں کی قوالٹی اور خوبصورتی آپ کے سامنے ان کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں بھائیوں سے بھائی کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دیں گے کہ آپ لوگ چیک کر لیں تو میرے پیارے بھائی آج ہفتے کا دن منڈی لگی ہوئی ہے آپ لوگ جب بھی آنا چاہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو سستے اور اچھے میار کا جانور لے کے دیں گے میرے پیارے بھائی تو ان کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں بھائیوں سے بھائی کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دیں گے ویڈیو ہماری اینڈ تک دیکھنے پوری منڈی کی آپ کو معلومات دوں گا انشاءاللہ سے آپ کو ویڈیو پسند رہے گی پہلے بکرے دکھا دوں پھر میں نے آپ کو مندرے بھی دکھانے وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے میرے پیارے دوستو سوتر کتی مول مانگ دے ہوئی نا دینے والی بات منڈی نورمال ہے آپ کو پتا ہے منڈی میں بھی انڈل لینے والے بھی اتنا کوئی نہیں اچھا بعض وقت دوستو لوگ کہتے ہیں انڈل نہیں بکتا میرے پیارے بھی کوئی ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو خصی پسند نہیں کرتے قربانی کے اوپر انڈل بکروں کو پسند کیا جاتا ہے بارے شہر یہ دوسرا تیسرا دن ہے مال سمجھ سے بھی باہر جا رہا ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنرل وغیرہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ نے یہ بھائی کیا مانگ رہے ہیں انڈل کتنے میں دیں گے اور یہ ان کا ریٹ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں انڈل کتنے میں دیں گے سو ترینہ کیا مولمنگ دے ہوئے ہیں پچاسی پچاسی ازار پہ یہ مانگ رہے ہیں سارے خصی ہیں اس کے اندر سارے کے سارے بکرے خصی ہیں میرے پیارے بھائی ٹوٹل نو بکروں کی لات ہے اور ان کا ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں یہ بھائی کیا مانگ کچھ اس کے اندر بھاری زیادہ بھی کھڑے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے اچھا فائنل کتنے میں چھوڑیں گے فائنل فائنل بلکل مناسب چتر ہزار کے حساب سے میرے پیارے بھئی یہ آپ لوگ چیک کر لیں الحمدللہ سے نو کے نو بکرے خصی ہیں یہ والا ایک بکرہ تھوڑا چھوٹا ہے باقی آٹھ بکرے جو ہیں ماشاءاللہ سے کافی اچھے اور وزنی بکرے ہیں اچھا دوندے ہیں چوکے ہیں دوندے چوکے مکس ہیں خیرہ کوئی نہیں ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنرل بغیرہ دکھاتے ہیں میرے پیارے دوستو یہ آپ لوگ چیک کر لیں اور دوستو ماشاءاللہ سے یہ تین آپ لوگ چیک کر لیں بلکل یہ خوبصورت چیزیں کھیرے ہیں دوندے ہیں کیا مول مانگ دے بھائی کتنے میں دیں گے فائنل اٹھائیس ہزار پائنچ سوکیس آپ سے تین بکری اگر آپ کو لینے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی منڈی نورمل ہے کسٹمر بلکل بھی نہیں ہے منڈی کے اندر آگے ہٹو درہ چہرہ دیکھنے یہ دیکھنے میرے پیارے بھی بلکل یہ خوبصورت روڑ کا لات سجیں آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور دکھاتے ہیں مندرے وغیرہ بھی دکھا دیتے ہیں بکر اور بکریاں کافی دکھا دی ہیں میرے پیارے بھی اور ماشاءاللہ سے دوستو یہ پانچ خصی بکرے کھڑے ہیں نورمل سائز والے ہیں دو اس کے اندر ابلک میں تین باقی جو ہے نا دو راجن پوری میں کھڑے ہیں سیبولہ کتنا مانگ رہے بھئی ان کا پانچ کا فائنل فائنل کتنے میں چھوڑیں گے فائنلی فائنل رمضان المبارک ہے چھالی 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 کے حساب سے میرے پیارے بھی اچھا دون دیں کھیرے ہیں پکے کھیرے ہیں ابھی دون دیں نہیں ہوئے تو آگے چلتے ہیں میرے بھائی آپ کو اور بھی جنور دکھاتے ہیں ویڈیو ہمارے مکمل دیکھنی ہے لائک اور کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا انشاءاللہ سے ہم آپ کے لئے مزید اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے شاہد ایپ گوٹ فارم کی طرف سے اور یہ دوستو ماشاءاللہ سے مندرے کھڑے ہیں یہ کتنے دانے ہیں ٹوٹل بھائی سے پوچھتے ہیں اور یہ بھائی کیا مانگ رہے ہیں اور فائنلی فائنل نہ مانگ رہا اب ان کا فائنل کتنے میں دوگے دینے والی بات فائنل کتنے میں دوگے فائنل چوبیس ہزار کے ساب سے میرے بھائی کہہ رہے ہیں تو ان کی جو عمر ہے میں آپ کو بتا دوں تین ماہ سے لے کے پانچ ماہ کے مندرے ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور وغیرہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ نے مارے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے لائک اور کمنٹ کرتے جانا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے میرے پیارے بھائی یہ آپ لوگ چیک کر لیں بلکل یہ خوبصورت چیز ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور وغیرہ دکھاتے ہیں یہ والے بھی مندرے کھڑے ہیں یہ آپ لوگ یہ سائز لیں گے نا اس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہے کیونکہ ابھی یہ سیل پرچیز کرنے کے لیے یہ چیزیں صحیح ہیں چاہ جائے کتی ہیں ٹوٹل کیا مول مانگ دے ہوئے چاہ جائے 35 35000 کے حساب سے میرے پیارے بھائی یہ بھائی نے بتائیں گے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو یہ جو سائز ہے نا یہ آپ کے لیے سیل پرچیز میں کافی فائدہ دے گا تو یہ سائز لیں چھوٹا سائز نہ لیں کیونکہ قربانی پہ یہ سائز لگتا ہے چھوٹا سائز ابھی نہیں لگے گا تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور وغیرہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ سے آپ نے مارے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے یہ صرف نہلائے دھلائے وہ نکڑ ہوئے میلے کچھ ایلے کھڑے باقی ماشاءاللہ سے مندرے کافی اچھے گھڑے نورمل سائز والا جنور آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ یہ سائز بھی لیں اور اچھی کوالٹی کا سائز جنور بھی لیں آپ کو کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا جملان المبارک ہے تو آپ لوگ آئیں الحمدللہ سے منڈی میں ریٹ کم ہے تو اس لیے آپ کو فائدہ رہے گا کہ آپ لوگ جو چیز لینا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں پرچیزنگ محمد پور کی منڈی کا بھی آپ لوگ وزیٹ کریں وہاں پر بھی ہمارا نمبر موجود ہوتے ہیں آپ ان نمبروں پر آ کر رابطہ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ سائز آپ کو چھوٹا ملے گا یہ تقریباً چودہ آزار بارہ آزار پندرہ آزار کا یہ جو مکس والے کھڑے ہیں خاص کار جو پیور والے نا وہ نہیں دیں گے میرے پیارے بھائی اور ماشاءاللہ سے یہ تین مندرے کھڑے ہیں یہ ان سے میں ریٹ پوچھتا ہوں بھائی سے بھائی کیا مانگ رہے ہیں نارا نمائی دیں ان سوتا ہے تینوں نارے ماشاءاللہ سے بچے ہیں دو آزار چوبیس کی قربانی کے لیے انہیں کیا ملمنگ دے میں سوتا ہے مناسب بتاؤ رمضان ہے مناسب جتنا ہوگا فائدہ ہے ریٹ سہید ہوگے تو منڈی میں آپ ہی کا فائدہ ہے فائنل فائنل بتاؤ اکیس ہزار کے حساب سے میرے پیارے بھائی بتایا یہ بیس تک آپ کو تینوں بن جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ لینا چاہے آپ رابطہ کریں اس کا نمبر موجود ہے میں ان سے لے کے آپ کو بجوا دوں گا باقی لوگ کہتے ہیں شادے پہ آپ نمبر نہیں لیتے میرے پیارے بھائی نمبر اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہم جو اپنے طرف سے چیز دیں گے وہ گرنٹی کی دیں گے باقی کوئی بعض اوقات کوئی مسئلہ مسائل ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں کیچڑ والا پانی ہے یہ لوگ اس کو صاف صفائی میں کر رہے ہیں کیونکہ محنت کرنا ان کا حق ہے محنت کر رہے ہیں الحمدللہ سے اللہ پاک نے ان کو روزی دینی ہے تو آگے چلتے آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ تھوڑا ہے نورمل کوالٹی کا اور یہ والا مندرہ دکھاؤں نا یہ تھوڑا پیور میں اس کے نکوڑے دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں اس کا ریٹ پوچھتے ہیں بھائی سے کیا مانگ رہے اور کتنے میں دے گا سوٹر کیا ملمنگ دینے تھا فائنال کتنے میں دیں گے میں نے صفت کر دی ہے نہیں میں نے ان کی صفت کر دی اس لیے جب فائنال بتاؤ بلوچ کتنا 35000 کے حساب سے میرے پیارے بھائی بتا رہا ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں مجھے ایک یہ چیز کافی پسند آئی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں نا یہ دیکھیں چاہ جا یہ دیکھیں اس کا نکوڑا دیکھیں اس کی قوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ لازمی پڑھیں گا اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا یہ دیکھیں میرے بھائی چاہ جا اینا کیا ملمنگ دے ہوئے فائنال کتنا ہے چالیس ہزار پی کا کہہ رہا ہے میرے پیارے بھائی قوالٹی دیکھیں بچے کی اور خوبصورتی دیکھیں تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا نکوڑا دیکھیں نا بلکل توتہ شیح میں ماشاءاللہ سے ٹیڑا فیس ہے اوریجنل چیز یہ ہوتی ہے میرے پیارے بھائی الحمدلہ سے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور یہ وہ بندہ لے سکتے ہیں جو شوق کیلئے لیتے ہیں باقی جو نورمل شوق کرنا چاہتے ہیں آپ نورمل والا بھی لے سکتے ہیں میرے پیارے بھائی تو الحمدلہ سے یہ چیزیں آپ کو میں اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ شوق کریں اچھی چیز کا شوق کریں آپ کو اس میں کافی فائدہ ہوگا دکھاتے ہیں اس نے مانگا اس سے کوئی نراضی نہیں ہے سمجھ آپ کی اپنی ہے الحمدلہ سے آپ لوگ اپنا ذہن استعمال کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آپ کو کیسی چیز دکھا رہے ہیں اور آپ کیسی چیز لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنرل وغیرہ دکھاتے ہیں اور باقی ماشاءاللہ سے دوستو یہ بڑے سائز والے مندرے بھی آپ کو دکھا رہوں یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں چھوٹا لے کے اس طرح سے تیار کریں آپ کے مرضی ہے اب بھی اگر قربانی کا سیزن لگانا ہے نا آپ لوگ یہ سیزن یہ الحمدللہ سے چیزیں لیں اس میں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ملہرہ کتی ہیں ٹوٹل کیا ملمنگ دوینے تھا فینال کتنا ہے ریزر سو پینٹالیس ہزار کے حساب سے میرے پیارے بھئی یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سر الحمدللہ سے آپ لوگ چیک کریں ان کی کوالٹی اور خوبصورتی آپ کے سامنے ہے باقی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی جنور وغیرہ دکھاتے ہیں اس منڈی میں آپ کو ہر طرح کے جنور ملے گا اور ہر کیٹا گری کے جنور ملے گا لیکن آپ نے آنا الحمدللہ سے سفر کریں ایسے نہ ہیں آپ لوگ اپنے علاقے کی منڈی دیکھ کے ہی ہیں گجرانوالہ سے آئیں لاہور سے آئیں چاہے فیصلہ باز سے آئیں پورے پاکستان سے جہاں سے بھی آئیں میں آپ کو بار بار یہی ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ اپنے علاقے کی منڈی دیکھ کے ہی ہمارے علاقے کی منڈی میں آئیں الحمدللہ سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے طرح شیئر بھی کرنا یہ دیکھیں یہ نورمل والے تھوڑے کھڑے ہیں تو یہ اس لئے آپ کو کہتے ہیں آپ لوگ نورمل بھی لیں اور اچھی کوالٹی کا بھی لیں اپنے علاقے کی منڈی کو دیکھ کے ہی اس منڈی میں آپ لوگ آئیں الحمدللہ سے ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرتے جانا اور اپنے دوستوں کے طرح شیئر بھی کرنا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سائز کھڑا ہے الحمدللہ سے ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی یہ آپ لوگ دیکھ لیں چاہتے ہیں کیا مولمنگدہ بھی نا فائنہ کتنا ہر بڑ سے دوستو چالیس ہزار پر کہہ رہے میں ان سے اس لئے لڑتا ہوں کیونکہ آپ کو کہتے ہیں کہ شاہدہ بھی آپ اچھا کر رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ منڈی میں کیا مانگتے ہیں اور ہمیں ویڈیو میں دکھاتے ہیں کیونکہ اگر یہ ویڈیو میں ریٹ صحیح مانگیں گے تو فائدہ ان کا ہے کیونکہ مزید ان کے پاس کسٹم آر آئیں گے مامو یہ کتنے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا بھی پنتالیس مانگ رہے ہیں اچھا فائنل کتنے میں دو گے فائنل فائنل ہاں دینے والے بات اٹھتیس کہہ رہے ہیں اور یہ والا منڈرہ کڑا ماشاءاللہ سے اس کا بھی ریٹ لیتے ہیں یہ بھائی کیا کھی رہے دوندہ ہے مولر کھی رہے کیا مول مانگ دے ہوئے ویڈیو علام مول مانگ منڈی علام مول مانگ فائنل کتنے ہیں ہاں پیسٹھ ہزار پر کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی کیونکہ اس منڈرے میں اور اس میں فرق ہے کوالٹی کا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی تو آگے چلتے ہیں آپ کو مزید اور جانور دکھا دیتے ہیں الحمدللہ سے یہ دیکھیں نا اس طرف آپ کو ہزاروں کی تداب میں یہاں پہ مندریں ملیں گے باقی یہ ہے کہ ریٹ آپ نے خود ہی کرنا ہے اور اپنی مرضی کے یہاں پہ آکے جانور پرسند کرنا ہے اپنے علاقے کی منڈی دیکھ کے ہی ہمارے علاقے میں آئیں الحمدللہ سے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ ادھر کا ریٹ بھی آپ لوگ چیک کر کے آئیں گے تو آپ کو فائدہ مامو یہ کتی ہے نا بارہ دانے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا ریٹ وغیرہ لیتے ہیں ان کا کھیرے دوندے کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا کداور جانور ہو چھ ماہ سے مندرہ اوپر ہو نا تو اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اچھا مامو کتنا مانگ رہا آپ ان کا فائن ہوں کتنے میں دیں گے اٹھتیس ہزار بارہ دانے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں الحمدللہ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بھئی تو اس طرح کی لاتیں آپ لوگ لیں اس میں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اچھا کاروبار سوچیں الحمدللہ سے اس میں آپ کو فائدہ ہے قربانی کا آپ لوگ ابھی سیزن لگائیں ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو تو یہ والی لاتیں بکھنی ہیں اس طرح بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میرے پیارے بھئی اس طرح کا جانور لیں اس میں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ویسے تو آپ کو منڈی کا اور بھی ویزٹ کروا سکتے تھے لیکن وجہ بارش والی ہے آپ کو پتہ ہے کوئی بیوپاری وہ دے کہنا کوئی روڈ کے اوپر ٹھہرے ہوئے اس طرح ساری منڈی کے اوپر بارش ہے علاقہ منڈی کی جو سائٹ ہے وہ پیچھے والی ہے یہ پارکنگ والی جگہ پہ یہ بیوپاری حضرات آئے کرنے آج تو کیا کرنا وہ کہتا ہے نا جی روزی بھی کرنی ہے اور مجبوری کا نام بھی ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو مزید جانور دکھا کے پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کیونکہ روزہ بھی ہے تو پھر جلتے ہیں ویڈیو کا اینڈ کر دیتے ہیں یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مکس بھی ملیں گے اور پیور کوالٹی کے بھی ملیں گے اور اچھی کیٹا گری کا جانور بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ دیکھیں یہ چیزیں بھی آپ کو دکھائی جائیں گے یہ آپ لوگ چیک کر لیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا انشاءاللہ سے ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی اور نیو ویڈیو لے کراتے رہیں گے ان چار کا ریٹ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کتنے میں دیں گے یہ آپ لوگ چیک کر لیں میرے پیارے بھئی بلکل یہ خوبصورت چیزیں ہیں انہیں کیا ملمنگ دے ہوئے چاہیتا رفیق کیا ملمنگ دے ہوئے چاہیتا رفیق کیا ملمنگ دے ہوئے ہیں چاہیتا رفیق چاہیتا رفیق چاہیتا رفیق فائنال کتنا ہیں دیسا چھے لاکھ روپے کے کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھئی مندرے دیکھیں اور ان کے کوالٹی دیکھیں میرے بھئی یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بلکل یہ خوبصورت چیزیں ہیں انہوں نے مانگا ہے اس میں کوئی نرازگی نہیں ہے آپ لوگوں کو اگر پسند آتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ بھی مل جائے گی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے یہ جانور آپ کو مل جائیں گے تینکیو دوستو اللہ حافظ